اسلام علیکم بیٹا بیٹا چپٹر نمبر ایٹین جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیے ہوا تھی اس کی کمپیٹیٹیو اگزام کی ایم سی کیوز ہم ان کو ٹاپک ٹو ٹاپک وائنڈ اپ کر رہے تھے آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاجک گیٹس سے مطالق لاجک گیٹس ہم نے پڑھے تھے ان سے مطالق جو آپ کی کمپیٹیٹیو اگزام کی ایم سی کیوز ہیں آج کا ٹاپک کے اندر ہم ان کو وائنڈ کرنے جا رہے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا فاسٹ ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ایمپلیمینٹڈ بائی یو ایٹی دوہدار چودہ کے اندر ہی آپ سے ایم سی کیوز پوشی جا چکی ہے ایک ٹوٹیبل آپ کو دے دیا گیا ہے یہ کون سا گیٹ اس کو ایمپلیمنٹ کراتا ہے نار گیٹ اینڈ گیٹ آر گیٹ یا ایکسکلوسیو آر گیٹ تو بیٹا ایم سی کیوز ایم سی کیوز پوشی جا چکی ہے یہاں پر یہ زیرو زیرو پر بھی زیرو ہے ون ون پر بھی زیرو ہے اور یہاں انپوٹس اگر ایک دوسرے کے مخالف ہوں سیملر نہ ہوں یہ انپوٹس اگر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں ایکسکلوسیو آر گیٹ ہوتا ہے پہلے کا آپشن ہے ڈی آپ کے پاس سیکنڈ ایم سی کیوز ہے اگر ایس کنیکٹڈ اینہ کنفیگریشن شون ان دا فگر دا ریلیشنشپ بیٹوین دا ایکس ہینڈ وائی اس گیون بائی یو ایٹی دو ہزار چودہ کے اندر آپ کو ایم سی کیوز دی گئی ہے کہ گیٹ آپ کو سامنے دے دیا گیا ہے اس کی کنفیگریشن ایکس اور وائی کی بھی بتا دی گئی ہیں اب وہ ہم سے سوال کر رہا ہے اس طرح سے ایکس اور وائی کا آپس میں ریلیشن ہوگا تو وہ ہم نے بیٹا یہاں پر بتانا ہے تو آپشن ہے بیٹا آپ کے پاس سیکریکٹ انورٹر کے طور پر کام کرے گا کیسے انورٹر کے طور پر کام کرے گا ہم جانتے ہیں ہمارے پاس نینڈ گیٹ ہے یہ بیٹا نینڈ گیٹ ایک سنگل نینڈ گیٹ اگر اس کے انپوٹ ایک آ رہی ہو تو یہ ہمیشہ انورٹر کے طور پر کام کرتا ہے یہ ہم اللہ یہ اپنے لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں تھرڈ ایم سی کیوز ہے what is the output boolean expression of a logic shown in the figure UET 2013 میں آپ کی ایم سی کیوز آئی ہوئی ہے کہ آپ کو پیکچر بتا دی گئی ہے جس کے اندر دو نینڈ گیٹ اور ایک آر گیٹ استعمال کیا گیا ہے اب اس کی boolean expression کیس طرح کی ہوگی بیٹا ظاہری سے بات ہے بیٹا نینڈ ہے مطلب انڈ کا اُلٹ a.b بنائے گا اور اس کے پر بار لگائے گا یہاں بھی a.b بنائے گا اور اس کے پر بار لگائے گا پھر اس کو آر یعنی کہ جمع کر دے گا تو آپشن آپ کے پاس ہے بیٹا d correct فورت ایم سی کیوز ہے the signal is applied to the input of non inverting terminal of an amplifier through a resistance of 100 kilo ohum value of a feedback resistance is 10 kilo ohum then the gain of an amplifier is equal to تو بیٹا ہم نے gain کا relation calculate out کرنا ہے ایک non inverting کے لئے تو ایک amplifier as a non inverting اس کی gain کا relation بیٹا جی برابر ہوتا تھا ہمارے پاس 1 plus r2 divided by r1 ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں سے r2 بیٹا feedback resistance 10 kilo ohum میں اس کو بدل نہیں رہا ohums کے اندر اور جا ہمارے پاس first one resistance ہے وہ 100 ohum کی ہے 1 plus 1 divided by 10 جب آپ اس کو rearrange کریں گے 11 by 10 answer آئے گا بیٹا 1.1 آپ کے پاس b option correct ہے uhs 2017 کے اندر آپ کی mcqs آئی ہوئی ہے fifth mcqs ہے when an operational amplifier is used to compare two voltages v1 and v2 its output is ecat 2019 کے اندر یہ آپ کی mcqs آئی ہوئی ہے کہ جب ایک operational amplifier as a comparator کام کرتا ہے 2 voltages کے درمیان میں تو output relation کیا ہوتا ہے v1-v2 v2-v1 یا پھر v1-v2 d option ہے آپ کے پاس none یہاں کسی قسم کا کوئی relation نہیں ہے وہاں پر وہ reference کی لحاظ سے comparison کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو detail کے اندر لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں ایسا کوئی output relation ہوئی نہیں دیتا d option آپ کا correct ہے six mcqs ہے boolean algebra is essentially based on ایک ایٹ کے ٹیسٹ میں آپ سے mcqs پوچھی جا چکی ہے کہ boolean algebra یہ کس اس کے اوپر base کرتی ہے numbers پر tables پر logic پر symbols پر c option آپ کا correct ہے یہ logics پر base کرتی ہے seventh mcqs ہے the symbolic representation of four logic gates are given below the symbols for the r, not and nand gates are respectively ہمیں یہاں پر pictures بتا دی گئی ہیں ان کی ترتیب one, two, three, four کے لحاظ سے اب وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے r, not and nand ki symbolic representation بتا دیں uhs کے test کے اندر آپ سے mcqs پوچھی جا چکی ہے بیٹا پہلا بیٹا nand دوسرا ہے not یا inverter تیسرا ہے and آپ کے پاس اور چوتھا ہے آپ کے پاس r اب وہ ترتیب کیسے پوچھ رہا ہے r کہاں پر ہے not and 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 nand کیاں پر ہے r چوتھے پر ہے not آپ کے پاس second پر ہے اور nand first پر ہے تو اسی لئے آپ کے پاس بیٹا b option correct ہے 8th mcqs in a boolean algebra if a is equal to one and b is equal to zero then the value of a plus b bar is ecat کے test میں آپ سے mcqs پوچھی جا چکی ہے بیٹا بیٹا وہ ہمیں a اور b کی values دے چکا ہے اب وہ سوال ہم سے پوچھ رہا ہے کہ b کا inverter کرنا ہے اور پھر ہم نے آ کر a کے ساتھ پراس out کرنا ہے تو ہمارے پاس وہ value کیا کچھ ہوگی تو اسی کے لئے بیٹا answer ہے ہمارے پاس d correct کہ بوت ہوں گے a اور c دونوں ہو سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس بن سکتا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس بن سکتا ہے 9th mcqs what will be the input of a and b for the boolean expression a plus b whole bar dot a dot b whole bar is equal to one ecat کے test میں آپ سے mcqs پوچھی جا چکی ہے بیٹا کہ ہمارے پاس اگر ان دونوں کا result one کے برابر آ رہا ہو تو اس case کے اندر a اور b ہمارے پاس کیا بنیں گے تو بیٹا یہاں سے پہلے تو ایک چیز دیکھیں and gate لگے گا ٹھیک ہے اور and gate out جو ہوگی وہ کسی inverter کے پاس جا رہی ہوگی پہلی بات بیٹا یہاں سے r gate r gate کی out کو آگے inverter لگا دیا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اب یہ دونوں values کہاں جا رہی ہوں گی out کی ایک نئے and gate کے اندر تو اس کی ڈائیگرام میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیز بیٹا ہمارے پاس ہے a اور b ایک and gate یہاں ایک بیٹا r gate لگے گا ایک ہی r gate بن گیا اور یہاں سے a اور b b ایک ہی values نکال کے ان کو provide کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں سے غور کیجئے a یہاں بھی ہمارے پاس رہے گا اب ان کی out کا کیا کرنا ہے out کے ساتھ بیٹا connect کرنا ہے کس کو ایک inverter کو ٹھیک ہے بیٹا یہاں بھی ایک inverter کو connect کرنا ہے جو انہیں invert کر دے اب invert ہو کر یہ فردر پھر ایک دوسرے and gate کے اندر چلے جائیں گی اس is and gate کے اندر اب ہمیں out ملے گی option بیٹا ہمارے پاس ہے a correct کہ دونوں کی دونوں اگر zero رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا a b zero zero یہاں سے and gate اسے بنا دے گا یہ one دے دے گا کیونکہ inverter آگے لگا ہوا ہے zero zero پر r بھی ہمیں zero دے گا invert کر کے one تو and کے لئے دونوں one آ رہی ہوں تو یہاں پر one بنے گا تو a option آپ کا correct ہے 10th mcqs the circuit given in a figure is equivalent to u hs کے ٹیسٹ میں آپ سے mcqs پوچھی جا چکے بیٹا کہ یہ جو circuit آپ کو دیا گیا ہے ایک نار gate کا اور نار سے پہلے دو inverters جوڑے گئے ہیں تو بیٹا یہ circuit کس circuit کے equivalent ہے ایک and gate کے ایک r gate کے not کے یا پھر ایک nand gate کے تو option بیٹا آپ کے پاس correct ہے a ایک nand gate کے طور پر کام کرے گا یہ دو inverter اور ایک نار gate 11th mcqs ہے the combination of a nand gate is shown in the figure the equivalent circuit is u hs کے ٹیسٹ میں آپ سے یہ mcqs پوچھی جا چکی ہے تین nand gate بیٹا جوڑے گئے ہیں اب وہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ combination کس logical gate کے برابر ہوگا تو اس کے لئے بیٹا تین nand gate ہیں تو یہ بیٹا کام کرتے ہیں as an r gate c option آپ کا correct ہے کیسے اس کے لئے بیٹا ہم lecture کے اندر پہلے بھی بریفلی طور پر پاٹ چکے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے نار کے لئے اور nand کے لئے ایک چیز پڑھی تھی کہ یہ ہمارے universal gates ہیں کیسے پہلے بیٹا نار کے لئے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں میں یہ چیزیں لکھا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں سنگل نار گیٹ بیٹا اس کو as an inverter بھی کام کرایا جا سکتا ہے انورٹر ٹھیک ہے بیٹا ٹو نار گیٹ ہوں گے تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھی گا یہ as an r gate کام کرتے ہیں ٹری نار گیٹ ہوں گے تو بیٹا as an and gate کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اور فور اگر نار گیٹ ہوں تو یہ ہمارے پاس as an and gate کام کرتا ہے تو یہ چار کے لئے آپ لازمی طور پر ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ ان میں سے پوچھ چکا ہے تیسری ہمارے mc کی اوزار رہی ہے اگر بیٹا نار گیٹ کے لئے بات کرنا چاہیں گے تو نار گیٹ single as an inverter کام کرتا ہے ایک single نار گیٹ دو نار گیٹ آپس میں جوڑ دیں گے تو بیٹا ہمیشہ یہ as an and gate کام کریں گے ٹھیک ہے بیٹا تین نار گیٹ جوڑ دیں گے تو بیٹا as an r gate کام کریں گے چار نینڈ گیٹ جوڑ دیں گے تو بیٹا as an nor gate یہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ نے باتیں نوٹ کر کے رکھنی ہے دوسری ہماری mc کی اوزار رہی ہے تو یہاں پر تین نینڈ گیٹ جوڑ گئے ہیں تو یہ as an r gate کام کرتے ہیں 12th mc کی اوز ہے the output of a given logic circuit is UHS کے ٹیسٹ میں آپ سے mc کی اوز پوچھی جا چکی ہے کہ دو r gate ہیں پھر ان کو ایک end gate کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو ان کی output logic کیا ہوگی وہ بیٹا ہم نے بتانی ہے ظاہری سی بات ہے تو r gate آنے والی inputs کو آپس میں sum up کر دیں گے جمع کر دیں گے جبکہ end on کا product کر دے گا اب دیکھیں a b یہ sum ہوں گے پھر a اور c sum ہوں گے ان کے ساتھ پھر ڈاٹ ہو جائے گا تو c option آپ کا بیٹا correct ہے 13 mcqs are the truth table for the following logic circuit is UHS کے ٹیسٹ میں آپ سے mcqs پوچھی جا چکی ہے بیٹا کہ آپ کو circuit بتا دیا گیا ہے اب وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی truth table کس طرح کی ہوگی کیسی اس کی truth table بنے گی پہلے بیٹا یہ end آ رہا ہے اور end کے لئے دیکھیں بیٹا یہاں سے پہلے میں a b لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اور a bar بھی آ رہا ہوگا اور ایک طرف سے b bar بھی آ رہا ہوگا clear بیٹا اور first end gate کے لئے ہمارے پاس a bar b اور second gate کے لئے ہمارے پاس a b bar آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا پھر ہم نے آگے فردر ان دونوں کا sum کر دینا ہے میں وہ یہاں پر write نہیں کر سکتا میں فوراں directly طور پر آپ کو r gate کی یہ values calculate کراتا جاؤں گا تو چلیں zero 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 one one zero one one ہمارے پاس بنتا ہے invert کر دیں a کو one یہاں one بنے گا یہ zero اور یہ zero بن جائے گا b کو invert کر دیں بیٹا یہ one اور یہ zero یہ one اور یہ zero بن جائے گا a bar b ہم نے ان دونوں کو آپس میں product کرنا ہے یہ zero یہ one یہ zero اور یہ بھی zero آ جائے گا بیٹا ہم نے ان دونوں کے درمیان میں end gate کا operation apply کر دیا اب ان دونوں کے درمیان میں a اور b bar کو a اور b bar دونوں کو product کرنا ہے تو zero کو one سے zero 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 سے zero one one سے one اور ادھر سے one zero zero ہو جائے گا بیٹا اب ان دونوں کا sum کرتے جانا ہے zero آئے گا one آئے گا one آئے گا اور بیٹا یہاں پر ہمارے پاس بنے گا zero تو اس کے لئے out ہمارے پاس بیٹا zero one one اور zero لیکن یہ ہم نے ترتیب check out کر لینے ہیں کہاں ہمارے پاس یہ بن رہی ہے یہ ہمارے پاس zero one one zero اور آپ کے پاس بیٹا ا اپشن کریکٹ بن جاتا ہے ٹھوٹین ایم سی کیوز ہے ڈا گیون ٹوٹ ٹیبل فار وچ لاجک گیٹ اس ڈیو ایچ ایس کے ٹیسٹ میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھی جا چکی ہے کہ دیگی ٹوٹ ٹیبل کس لاجکل گیٹ کے لئے ہے یہاں پر دیکھیں بیٹا one one zero دے رہے zero zero پر بھی one دے رہے اب اس کے لئے غور کیجئے گا اگر دونوں one one آرہی ہوں تو انڈ گیٹ ایک تھا ہمارے پاس ہے جسے ہم نے بیٹا کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس آل ہے یہ nothing گیٹ ہے انڈ گیٹ ہی ہمیں کوئی آؤٹ دیتا تھا اب اس کی آؤٹ کو ہم نے بدل دیا تھا یہ zero کر دیا ہے باقی سب پر ہمیں zero دیتا تھا اس کے لئے one کیا ہوئے تو بیٹا ہمارے پاس یہ بنتا ہے نینڈ گیٹ یہ اپشن آپ کے پاس کریکٹ ہے 15 ایم سی کیوز ہے select the output y of the combination of the gates shown in the figure for inputs a is equal to one b is equal to zero a is equal to one b is equal to one and a is equal to zero b is equal to zero respectively UHS کے ٹیسٹ میں آپ سے ایم سی کیوز پوچھی جا چکی ہے بیٹا کہ آپ کے پاس چار نینڈ گیٹ جوڑے گئے ہیں چار نینڈ گیٹ کو جوڑ کر ہم بیٹا کیا بناتے ہیں ایک نار گیٹ بناتے ہیں اب نار گیٹ کے لئے یہ آپ کے پاس اس نے اس کی input بتائی ہوئی ہیں اب نار گیٹ ہمارے پاس اس کی ہمیشہ out ہمیں اس وقت مل رہی ہوتی ہے جب دونوں کے دونوں same ہوگئے ٹھیک ہے بیٹا دونوں input same ہوگی identical ہوگی تب ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں چار نینڈ ہیں already یہ نار کے طور پر کام کرے گا تو اس کے لئے بیٹا دیکھیں یہ a11 ٹھیک ہے بیٹا یہاں پر بھی ہمیں out دے رہا ہوگا اور ہمارے پاس اے اور بی دونوں identical ہیں تب بھی ہمارے پاس یہ out دے رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس one آ رہا ہوتا ہے تو option بیٹا آپ کے پاس correct ہے ڈی کا Inputs یہ تھی Output ہمارے پاس اس طرح کیا جائیں گے تو یہ تھی بیٹا competitive exam کی و ایم سی کیوز جو ہمارے لاجہ گیٹ سے مطالق تھیں انشاءاللہ اپنے نیکس سیلیکس میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی